سب تو وڈا اس امت دفت بخت انسان ہو سی اجے حجرت حضور نے نہیں کی تھی حضور سعیدے میں تھے ابو جال نے کہا کہ وہ اونٹھنی سوئی ہے اس کے بچے دانی کون اٹھا کر لائے جو حضور کے اوپر پھینک دے حقبہ ابن ابی معایت اٹھا اس نے حضور کے کاندوں کے درمیان ڈال دی یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الوضو کے اندر حدیث ہے حضور جب سعیدے سے اٹھے نا وہ حس حس کے ایک دوسرے پر گر رہے تھے کہ ہم نے حضور پر اتنی گندگی ڈال دی تو میرے آقا نے جیسے ایسے دیکھا نا تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیئے اور دعائے جلال فرمائی کیا ہاتھ اٹھائے اللہم علیک اب قریش صلاح صمر رات حضور نے تین مرتبہ یہ دعا کی یا اللہ انہ سارے قریشی انہوں نے اپلے حضور نے یہ دعا کیا جب زیادہ حسنیں لگے نا تو پھر حضور نے کہا یا اللہ بوجال نو ہی نپلے اتبہ او سارے بیٹھے سنسردار یا اللہ بوجال نو ہی نپلے اتبہ نو ہی نپلے شہبہ نو ہی نپلے ولید نو ہی نپلے حمیہ نو ہی نپلے اقبہ ابن ابی معیت نو ہی نپلے عامر بن مغیرہ نو ہی نپلے اے ست سردار سنسد عبداللہ بن حسول فرمائے نے دعا بھی میں نو یاد سی پھر بدر بھی میں نو یاد آیا ہاں جی فرمایا ہے ستن دے ستے قتل ہو گئے اے رستج قتل نہ ہویا یا قیدی ہو گیا اقبہ ابن ابی معیت قید ہو گیا باقی دے قتل ہو گیا نا اے رستج جدو رسول اللہ دے صحابہ انہوں رسیب من کے مدینہ پاک لے جا رہا ہے سن بطور قیدی ستر قید ہو گیا کافر انہیں وچھ گے بھی سی جدو رستج رسول اللہ نے ارک و زبیہ دے مقام تے ویکھا نا اینج ادھے وال پھر رسول اللہ دی مبارک پھر اکرم جلال آ گیا حضور نے جدو ویکھا نا کہ اے او بندہ ہے جنہیں میرے تو بچے دانی سوٹی سی حضور نے فرمایا حضرت عاصم انہوں فرمایا ادھے گردن لات جنگی قیدی قتل نہیں ہوتے لیکن رسول اللہ نے فرمایا گستاخی رسول انہوں قتل کر انہیں جدو کیا نا کہ من لے سبیہتے میرے بچوں کا کیا بنے گا حضور نے فرمایا انار تیرے بچے جائیں جہنم میں اس کو قتل کرو میرے سامنے وہ تو تاہنے بچے انہوں خیال نہیں سی جاتا تو رسول اللہ تھے اجریان سوٹ رہے سے گن سوٹ رہے سے بچے پہلے یاد ہونے چاہیے بعد میں جب بندہ قابو آ جائے تو پھر توبہ توبہ میری معافی یہ ساری باتیں پہلے ہونے چاہیے جب اس نے کہا نا کہ من لے سبیہتے حضور نے ایک ہی بات فرمایا نار فرمایا جہنم میں جائیں سارے اس کو قتل کرو میرے سامنے تین گستاخان کو راستے میں قتل کر دیا اس کی تو معافی نہ راستے میں آیا نہ قابو کے ساتھ لٹکتے ہوئے گستاخ رسول کی ایک ہی سلطان